بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمول حسن باجبہ ہوں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش حامد ہے نظر کرام عرشت شریف صاحب کے جانے کا دکھ بڑا ہے اور ان کے جانے سے جو خلا ہے وہ کبھی پورا تو نہیں ہوگا لیکن عرشت شریف صاحب کی شہادت کے بعد بہت ساری سٹوریز بنانے کی کوشش کی گئی اور یہاں پر پاکستان میں بھی کچھ صحافیوں نے یہ کوشش کی کہ جو سٹوری کینیا کی پولیس بتا رہی ہے جو سٹوری کینیا کی پولیس ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے ہم اس سٹوری پر یقین کر لیں لیکن ایسا نہیں ہے دن رات یہاں سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اصل حقیقت آپ تک جو ہے وہ پہنچ سکے کچھ مزید باتیں کچھ مزید چیزیں ناظرین اکرام ہم تک پہنچی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے عرشت شریف سے شہادت سے کچھ دیر پہلے کس شخصیت سے ان کی بات ہوئی اور عرشت شریف نے امرجنسی ان کی کال بند کی اور اس کال پہ کیا بات چیت ہو رہی تھی کچھ چیزیں یہ ہم تک پہنچی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی ہے دوسرا دو نام ہیں جو پہلی بار منظریں آم پر آئے ہیں یہ دو نام اس سے پہلے عرشت شریف سے منسلک کسی نے نہیں سنے ایک کا نام ہے خورم احمد اور دوسرے کا نام ہے وقار احمد جس کو کینیا کے اخباریں نکر احمد لکھ رہی ہیں اس کا اصل نام ہے وقار احمد خورم احمد وہ شخص ہے جو اس وقت عرشت شریف کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پہ موجود تھا تو یہ خورم احمد اور وقار احمد کے بارے میں معلومات نہیں مل لی تھی کہ یہ دونوں اشخاص کون ہیں ان کے بارے میں بھی ابتدائی طور پر معلومات مل گئی ہیں کہ یہ دونوں اشخاص کون ہیں یہ دونوں وہاں پر کیا کرتے ہیں ان کا کیا قاروبار ہے کیا معاملات ہے اور عرشت شریف صاحب کہاں پہ موجود تھے یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے آپ جان کر حیران ہوں گے کہ عرشت شریف صاحب پچھلے تقریباً ایک مہینے سے ایک ہی کمرے کے اندر موجود تھے ان کے پاس کچھ ہی شرص موجود تھی وہ کل پہلی بار یعنی کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ پہلی بار اس کمرے سے نکلے تھے انہیں اس کمرے سے نکلنے پر کس نے مجبور کیا کون آیا وہ کہاں پر جا رہے تھے اس کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سو بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ میں آپ کو بتا دوں لیکن سب سے پہلے ناظرین کرام جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا عرشت شریف کی خبر کو کیا کیسے کس طرح سے چلا رہا ہے دیکھیں یہ تو میں دکھ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جن لوگوں نے شہید کیا یہ کل رات ہی ہم نے اس کے پر ریسرچ کر لی تھی لیکن صبح ہم نے یہ دیکھا کہ اس پہ عمران ریاض خان بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا لیکن ہمارے پاس کچھ چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مثال لیں یہ میں کینیا کے اخبار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ کینیا کے اخبار ہیں ناظرین اکرام جنہوں نے مارا عرشت شریف کو وہ کس طرح سے خبریں چلا رہے ہیں دی سٹینڈرٹ پورا فرنڈ پیج عرشت شریف ڈیلی نیشن ہاؤ ہی ڈائیڈ پورا پہلا پیج عرشت شریف سٹار نیوز اس کا پورا نام دی سٹار کینیا ہے سٹار کینیا کا پورا فرنڈ پیج عرشت شریف نیشن ان کا سب سے بڑا اخبار پورا فرنڈ پیج عرشت شریف یہ سب کچھ عرشت شریف کے نام جبکہ آ جاتے ہیں آئیے اب پاکستانی اخباروں کی اوپر بات کرتے ہیں نوائے وقت نہ لیڈ عرشت شریف نہ سپر لیڈ عرشت شریف نیچے تین کولم کی ایک چھوٹی سی خبر لگی ہے وہ بھی آخری خبر عرشت شریف نوائے وقت دنیا اخبار نہ سپر لیڈ نہ لیڈ بلکہ مجھے ڈھونڈنا پڑا ہے عرشت شریف کی خبر ہے کہاں پہ جی وہ وہاں پر سپر لیڈ میں کو بھی آدھا کر کے جو ہے نا وہ انہوں نے دو دو کولم کر کے اس خبر کو بنایا تو عرشت شریف کیا پولیس کی فائرنگ سے معروف صحافی کی نہیں ہے پولیس کی فائرنگ سے معروف صحافی عرشت شریف جام بحق شہید بھی نہیں لکھا قتل بھی نہیں لکھا جام بحق لکھا دنیا ٹی وی نے یہ جو ہے نا وہ خبر چلائی جنگ اخبار میں بھی ڈھونڈنا پڑ رہا ہے کہ عرشت شریف صاحب کی خبر جو ہے وہ کہاں پہ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے جا کے آخری خبر جو ہے نا وہ انہوں نے لگائی ڈان ازادی صحافیت کا چیمپین آپ یہ دیکھیں ایک کولم سائیڈ پہ آپ خبر دیکھ رہے ہیں چھوٹی اسی خبر عرشت شریف کی ایکسپریس نیوز اینڈ والی خبر پہلے فرنٹ پیج پہ اینڈ دو کولمی خبر عرشت شریف کی اسی طرح سے جو ہے نا اور بھی اخباریں ہیں جنہوں نے اس طرح سے کوئی کورج نہیں دی جنہوں نے مارا وہ فرنٹ فرنٹ پیج پہ لگا رہے ہیں اور جن کا صحافی شہید ہوا وہ چھوٹی چھوٹی خبریں لگا رہے ہیں اسی طرح سے جو ان کے صحافی خبریں چلا رہے ہیں جو بتا رہے ہیں ناظرین کرام وہ تو ایسے ایسے سوالات اٹھا رہے ہیں جو ہمارے صحافیوں کو اٹھانے چاہیے ہیں یعنی کہ اگر بچہ اس کار میں موجود تھا تو اس پر فائریں کیوں ہوئی وہ تو میں نے کینیا کے صحافیوں کو دیکھ رہا ہوں وہ تو اس حد تک انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں گو کہ اب یہ سوالات ہیں کہ کیا گاڑی کے اندر سے تو نہیں گولی چلی عرشت شریف کے اوپر کیونکہ وہ انگلز دیکھ رہے ہیں میں کینیا کے صحافیوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جس طرح سے ان کا وونٹ تھا جس طرح سے وہ نظر آ رہا تھا وہ یہ تو نہیں کہ یہاں سے فائر ہوا مطلب وہ ہر چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے ہمارے ہاں تو مطلب وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیا عرشت شریف کا سیڈ بیڈ لگا تھا امین نوف تھا کیا وہ ان کی ہینڈ بریک اوپر تھی اور پھر میں آپ کو بتا دوں وی ایٹ کے اوپر یہ ٹیوٹا کی گاڑی وی ایٹ تھی ان کے پاس جس میں وہ سفر کر رہے تھے کینیا میں اس گاڑی کے اوپر کبھی بھی اس طرح کی آج تک واقعہ نہیں ہوا ناظرین اکرام اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سرمجھا جاتا ہے یہ گمٹ کسی گمٹ آفیشل کی گاڑی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ نے میں کچھ کہا ہے لیکن میں کہیں امپورٹنٹ سٹوری مس نہ کر جو میں پہلے آپ کو امپورٹنٹ سٹوری سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کس شخصیت کے ساتھ انہوں نے آخری فون کال کیا دیکھیں کینیا کے مطابق کینین وقت کے مطابق وہ دس سے دس پندرہ کے درمیان شہید ہو چکے تھے رات دس سے دس پندرہ کے درمیان عشر شریف شہید ہو چکے تھے جو کینین وقت تھا اب جو آخری کال ان کی ہوئی وہ سینیٹر انور بیگ پاکستانی سینیٹر انور بیگ کے ساتھ ان کی آخری کال ہوئی ہے نو بچ کر انچاس منٹ سینیٹر انور بیگ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ میری ان سے آخری کال ہوئی ہے اب انہوں نے جو کال ٹائم دیکھا تین منٹ تک یہ کال چلی تین منٹ تک یہ کال چلی اور اس کال میں وہ بتاتے ہیں سینیٹر انور بیگ نے یہ سٹوری بتائی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی میری عرشد شریف سے بات ہوتی تھی تو کال لمبی چلتی تھی اس دفعہ کیا ہوا کہ عرشد شریف تین منٹ کے بعد ہی ایسا لگا جیسے اچانک کوئی کمرے کے اندر آیا ایسا لگا جیسے اچانک کوئی کمرے کے اندر آتا ہے اور اس کو اس کال کو فوری طور پر عرشد نے بند کر دیا روک دیا ٹھیک ہے اور کبھی عرشد شریف ایسے نہیں کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو ہی انہوں نے کہا میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں پھر انہوں نے میسج کیا کہ آئیل کال یو آفٹر تھری آرز میں ایکزیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں پھر کہتے ہیں کہ ان کا میسج آیا آئیل بی آؤٹ آف ریچ ٹھیک ہے آئیل بی آؤٹ آف نیٹورک ایریا آئیل بی آؤٹ آف نیٹورک ایریا ٹھیک ہے وہ یہ بتاتے ہیں اب یہ پاکستانی وقت کی بات بتا رہے تھے یا کنین وقت کی اس بارے میں پتا نہیں چلا ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں وہ بات میں کہتے ہیں جی صبح چار بجے یعنی کہ پاکستانی وقت صبح چار بجے مجھے اٹھا کے بتایا گیا کہ ارشد شریف جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں ناظرین اکرام کے سینیٹر انور بیگ کے بارے میں ان کی والدہ یہ بتاتی ہیں یعنی کہ ارشد شریف کی والدہ یہ بتاتی ہیں کہ جب سینیٹر انور بیگ کے ان کے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ جب ان کی کال آیا کرتی تھی تو ارشد شریف اگر لیٹے بھی ہوتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے یعنی کہ یہ بڑی سمیلنگی کو ان کی عزت کرتے تھے ارشد شریف اور روف کلاسرا ان دونوں کو وہ اپنا بیٹا کہتے تھے اور سینیٹر انور بیگ کے جو بیٹے ہیں وہ ارشد شریف کو اپنا بھائی سمجھتے تھے اس کے علاوہ ایک اور شخص ہے یعنی کہ سینیٹر انور بیگ ان کی فیملی ڈائریکٹ یہ رابطے میں تھی اور اس کے علاوہ بریسٹر شویب رزاق دوسرے یعنی کہ جو ارشد شریف کے وکیل ہیں یہ صرف دو اشخاص تھے جو ان کے ساتھ رابطے میں تھے یہ دونوں اشخاص کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ خورم احمد اور وقار احمد کون تھے خورم احمد اور وقار احمد پر بھی بات کرتے ہیں لیکن ایک چیز پہلے آپ دیکھئے شویب بریسٹر شویب رزاق کہتے ہیں کہ جو ارشد شریف ہیں وہ پچھلے ایک ماہ سے ایک ہی کمرے کے اندر موجود تھے وہ باہر نکل ہی نہیں رہے تھے ان کے پاس صرف کچھ شرٹس موجود تھیں انہوں نے ایگزیکٹ لفظ پتا یہ یہ سینیٹر انور بیگ نے کہا ہے کہ ان کے پاس کچھ شرٹس موجود تھیں بریسٹر شویب نے پتا کیا کہا ہے جن سے وہ دوسرے شخص دیندے وہ کہتے ہیں ہی وز ہائیڈنگ ان کی انہیہ اب اس بات کو ذرا سمجھئے سینیٹر انور بیگ کہتے ہیں کہ میں نے ارشد سے پوچھا تم کہاں پر ہو تو ارشد شریف نے کہا کہ یہ سوال مجھ سے مت کیجئے مطلب انہوں نے کہا کہ پلیز اس سوال کو رہنے دیجئے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یوکے میں تھے جیسے کہ رات کامران شاہد صاحب کا ایک پروگرام ہوا جس میں ہیڈ آف انٹرنیشنل افیرز عزر جوید صاحب جو کہ نون لی کے بہت ہی قریبی صافی سمجھے جاتے ہیں انہیں بٹھایا ہوا تھا اور جناب ارشد شریف صاحب تو یوکے میں ہیں اور فونا فونا ناظرین اکرام بریشتر شیب نے کہا میں آپ کو بڑے باوسوق طریقے سے بتا رہا ہوں کہ ارشد شریف یوکے میں نہیں تھے ان کے پاسپورٹ کے اوپر جو پاسپورٹ سے راز کھل رہا نا ان کے پاسپورٹ کے اوپر کوئی یوکے کی ابھی فیل وقت تھا لیا ویلڈ سٹمپ موجود نہیں ہے ہاں ارشد شریف یوکے کا نمبر استعمال کر رہے تھے ایک نمبر ان کا میرے پاس بھی پہنچا وہ بھی یوکے کا تھا ناظر نے آپ کو چھپا رہے تھے وہ اپنی شناخت نہیں ظاہر کرنا چاہتے تھے اور یہ یہ کہانی ہوئی اب آ جاتے ہیں اس اور ان نے ایک تصویر بھی ایسی اپلوڈ کی تھی اچھا جس کمرے کے اندر موجود تھے وہ آپ نے اگر ان کے ویلوگز دیکھے ہوں گے تو پیچھے گرینری آتی ہے ٹھیک ہے نظر آتا ہے وہ ایک ہٹ تھی یعنی ہٹ سے مراد ہمارے ہاں ہٹس تو ویسے عام طور پر جھومپڑی کو کہا جاتا ہے لیکن کچھ بڑی زبردست ہٹس ہوتی ہیں انوائرمن باتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دو اشخاص خورم احمد اور وقار احمد کون تھے ان کے بارے میں کچھ تفصیلات جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہیں خورم احمد اور وقار احمد کے بارے میں ناظرین اکرام خورم احمد وہ شخص تھے جو عرش شریف کی گاڑی چلا رہے تھے اور وہ ابھی بھی منظر سے غائب ہیں وہ ابھی بھی منظر سے غائب ہیں ابھی تک وہ میڈیا کے سامنے نہیں آئے ابھی تک انہیں کوئی بات نہیں کی ہے خورم احمد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان یہ جو ہے نا وہ وہاں پر بزنسمن تھے خورم احمد اور ان کا ہٹس یہ بناتے تھے وہاں پر اسی طرح کی جس یعنی کہ خورم احمد کی ہٹ میں یا فارم اوس آپ کہہ لیں انوائرمنٹل فری ہٹس انہیں کہا جاتا ہے اسی میں عرش شریف ٹھہرے ہوئے تھے یہ جو گاڑی ہے یہ بھی مبینہ طور پر خورم احمد کی ہی ہے ان کے ساتھ اسی خورم احمد کے ایک فائرنگ رینج بھی ہے اب اس میں وہاں پہ کیا کرتے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے اس طرح سے وقار احمد جو دوسرا شخص ہے اس کے بارے میں جو ابتدائی معلومات ملی ہیں ناظرین اکرام وہ وہاں پر جو ہے نا وہ بھی بزنسمن ہے وہ آلات پہنچ جاتا ہے اس کی تفصیل میں میں ابھی فیل وقت نہیں جانا چاہتا مجھے کچھ چیزیں پتا ہیں لیکن میں اس کی تفصیل میں فوری طور پر نہیں جانا چاہتا ہوں کچھ سنسیٹیو چیزیں ہیں ابھی وہ ذرا کلیر ہو جائیں تو میں پھر آپ کو بتا دوں گا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وقار احمد بھی بڑا امپورٹنٹ شخص ہے کینیا کے اندر میں بڑے باوسوک طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں بہران یہ سب کچھ ہوا اب میں آپ کو بتاؤں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے نا وہ یو این اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرے کیونکہ اس کی وجہ ہے دیکھیں کینیا کے اندر جو پولیس ہے نا اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس وہاں پہ بہت تگڑی تصور کی جاتی ہے ابھی آج میں اور میری ٹیم پڑھ رہے تھے ہمیں پتا چلا کہ پولیس کو سزا نہیں ہو سکتی ہے وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ بھی ہو گیا ہے آپ دیکھیں کہ اب تک کرشہ شریف کے واقعوں کو کتنا اٹھالیس گھنٹے گزر گئے ہوں گے ان اٹھالیس گھنٹوں میں ابھی تک کوئی آپ نے گرفتاری سنی کینین پولیس کی یا آپ نے یہ سنا ہو کہ کینیا کے پولیس کا کسی شخص کو گرفتار کیا گیا یا محتلی کیا گیا ہے کینیا کی پولیس وہاں پر اتنی طاقتور ہے کہ ان کے اوپر آپ یہ دیکھئے کہ ایک ادارہ بنایا گیا ہے جو صرف اس چیز کو دیکھتا ہے کہ کینیا کے پولیس کا انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہی ہے جو پولیس کے اوپر ایک ادارہ بنایا گیا ہے کینیا کے پولیس کے اندر ایک اور ادارہ ہے یعنی ادارہ نہیں یونٹ کہہ لیں کینین پولیس اس کا نام ہے جی ایس یو ان سے تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ مت کیجئے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں تو آپ کسی سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ اپنوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں چیزیں اور ہمارے اپنے کیا کر رہے ہیں مریم نواز حبہ کی بات کر رہا ہوں ان نے کیسا ٹویٹ کیا ہے یقین کیجئے میرا نہ دل چھلنی چھلنی ہو گیا ان کا یہ ٹویٹ دیکھ کر اور میں وہ بولنا بھی نہیں چاہتا مطلب انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا نیچے ایک ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ انہیں کیا کہ یہ تو دیکھیں وہ پارسل کا کرتے تھے آج دیکھیں ان کی باڈی کیسے آ رہی ہے اس کو اوپر کوٹ ٹویٹ کر کے کہہ رہی ہے میں لکھنا نہیں چاہتی تھی لیکن ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے اس طرح کی باتیں مریم نواز حبہ نے کی حالانکہ عرشت شریف صاحب مریم کی والدہ اور مریم نواز دونوں کے بارے میں اچھا لکھ چکے ہیں جب مریم نواز حبہ بیمار ہوئی تو پھر بھی انہیں جب انہیں کرونا ہوا تو ان کی ریکاوری کری ہو اور صحت کے لیے دعا کی اور جب کلسوم نواز بیمار تھیں تو ان کے لیے اتنی اچھی لائنز لکھیں کہ بحیثیت ماں بحیثیت بہن بحیثیت بیوی آپ نے جو کردار ادا کیا ہے یقینی طور پر وہ کوئی بھی کردار ادا نہیں کرتا کلسوم نواز کے بارے میں اتنا کچھ لکھا لیکن ناظرین اکرام آج اس شخص کے بارے میں آپ اسے ایک پاکستانی صحافی مت سمجھئے آپ اسے ایک انسان تو سمجھئے اس کی بوڑی ماں کا تو سوچئے جو اس کے اپنے جوان بیٹے کے تابوت کا انتظار کر رہی ہے اسی کے جذبات کا خیال لکھ لیجئے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو کچھ تفصیلات جو میں نے آپ تک پہنچا دی ہوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بار